برے صغیر پاک و ہند میں اولیاء اکرام کی وجہ سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور انسان دوستی کی تعلیمات کا آغاز ہوا ان موت برہستیوں نے اپنے حسن اخلاق اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی روشنی سے پاک و ہند کو منور کیا انہی موت برہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت سائن رنگ علی سرکار کی بھی ہے حضرت سائن رنگ علی سرکار رحمت اللہ کا شجرہ نصب حضرت عارفہ والی سرکار حجرہ شاہ مقیم سے شروع ہوتا ہے حضرت عارفہ والی سرکار حسنی حسینی سید ہیں برے صغیر پاک و ہند میں آپ کے سات سو چھاسی سجادہ نشین مقرر ہوئے جن میں سائن رنگ علی سرکار کو خاص مقام فاصل ہے حضرت سائن رنگ علی سرکار کے مطالق ان کے مرشد عارفہ والی سرکار کا ارشاد مبارک ہے کہ اے سائن رنگ علی تیرے وسال کے بعد تیری قبر سے فیض جاری ہوگا یہ حقیقت ہے کہ سید بادشاہ عارفہ والی سرکار کے قول کے مقابق حضرت سائن رنگ علی سرکار کے دروار سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں عقیدت مند فیضیاب ہو رہے ہیں میاں محمد اسلم جلال کے والدِ گرامی حاجی جلال الدین مرحوم دربار شریف میں موجود ملنگ سائن محمد لطیف اور فتیفہ اور دیگر مریدین کی موجودگی میں حضرت سائن رنگ علی سرکار انیس سو بہتر میں سانگلہ حل میں اس دنیا فانی سے پوچھ کر گئے آپ کی رہلک کے بعد آپ کی وسیعت کے مطابق میاں جلال الدین کی قیادت میں سچا سودا فاروقہ بازلہ شیخو پورا میں ہزاروں مریدین نے نماز جنازہ پڑھی اور تدفین کی میاں جلال الدین نے بیگر مریدین کے ہمراہ حضرت سائن رنگ علی سرکار کے سالانہ حرس مبارک کی اپری بات کا آغاز کیا سالحہ سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا میاں جلال الدین نے اپنی حیات میں ہی اپنے سب سے بڑے بیٹے میاں اسلم جلال کو اپنا جانشین مقرر کیا اور یہ ذمہ داری انہیں سومتی اللہ تعالی کی خاص مہربانی سے میاں اسلم جلال کے پیرو مرشد سائن رنگ علی سرکار نے میاں اسلم جلال کے خواب میں آ کر اپنی والحانہ عقیدت کی وجہ سے نوازتے ہوئے حکم جاری کیا اے میرے محمد اسلم جلال جب تک اللہ کریم نے میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تم کو زندگی عطا کی ہے تب تک تمہارا فرض ہے کہ ارس مبارک کی تقریبات کو پہتر سے پہتر انداز میں سر انجام دیتے رہو حالات کیسے بھی ہیں بارش ہو طوفان یا آنڈی ہو مگر بفضل خدا چھ سات اور آٹھ اکٹوبر کی تاریخوں میں ہر سال حضرت خائن رنگ علی سرکار کے قرص مبارک کی تقریبات